موسیقی اسلامی سنٹر یہاں پہ ہمارے سکالرز ہمارے ساتھ موجود ہے اسے ہم بات کریں گے جو اسلامی پائنٹ آف یو کے ساتھ کے آیا رمضان کی فضیلت کے بارے میں چاندر کے بارے میں جو عید آنے والی ہے اس کو ہم کس طرح منائے جائے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پروفیر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب جو بہت سے الیکٹرانک میڈیا پہ پروگرام دے چکے ہیں یہاں پہ پشار میں اور پشار کے علاوہ اس کے علاوہ یہ اپنے خدمات شہزد اسلامی سنٹر میں استاذ محترم سر انجام دے رہے اور ہمارے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہے سر عبد الرحمن ہمارے استاذ محترم بھی گزر جائے کے سر اسلام علیکم پہلے سر آپ کو خوش اندید کہتے ہیں سر سر بات شروع کرتے ہیں پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں رمضان کی فضیلت کے توڑا ناظرین کو بتائیے گا حدیث کے روح سے آپ کی اپنی نائز کے مطارق سر بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید بانی فزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شہزاد اسلام سنٹر میں آپ کی خوش نصیبی کیلئے دعا گو ہو اور رنان نیوز کا بھی بہت شکر گزار ہو کہ یہ نیوز اتنے عزیز پاکستان اور اسلام کیلئے بہت بڑا کام کر رہی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم ابھی الحمدللہ سائے فگر ہو گیا ہے اس کا ایک عشرہ تقریباً گزرنے کو ہے میں جہاں تک ایک اسلامی سٹڈیز کے طالب علم کے حصیت سے رمضان کو کتابوں میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں میں نے پرکا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو بہترین عنایات ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس میں کتب سماویہ نازل ہوئی اور قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا لیلت القدر میں اس کی تکمیل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ لیلت القدر خیر من الف شہر یہ لیلت القدر جو کہ تاک راتوں میں ہیں یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اس میں نزول قرآن ہوا محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل دین کا جو قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ اس میں ختم ہوا بہت بڑا مہینہ ہے یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عامال کو دو گنہ یا سگنہ یا چار گنہ عجر اور بڑوتری دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے میں مسلمانوں کی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے یعنی مغفرت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اس میں برکات بھی ہے اور یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی ہدایت دی ہے کہ پورے سال میں اگر انسان کی کوتائیہ ہو ہوئی ہو انسان چونکہ بشری تقاضی ہیں انسان خطا بھی ہوتی ہے اور کوتائیہ بھی ہوتی تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کوتائیوں کو معاف کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے جو ان کی ریاست کے لوگ تھے صحابہ تھے ان کی دوست حباب تھے ان کو بھی یہ تاقید کرتے تھے کہ کیسا مہینہ آ گیا ہے کہ جس کا استقبال کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس مہینے کا استقبال کیا ہے جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو اس سے پہلے صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی روزی رکھتے استقبال رمضان کیلئے کیوں کہ ایک ٹریننگ کا سلسلہ ہو اور اس مہینے میں وہ ٹریننگ تکمیل تک پہنچے اور ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں سرخ روح ہو جائے بہت بڑا مہینہ ہے اس مہینے کی کچھ تقاضی ہے میں ایک منٹ اس پر بات کرنوں تو پھر آپ کے سوال پہلوں گا وہ تقاضی کیا ہے وہ تقاضی ہے کہ ہمارے عامت و ناس یعنی عوام یہ سوچتے ہیں کہ بس رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانا پینا چھوڑ دیں نہیں رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام آزا کا روزہ رکھیں ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری دل میں منافقت ختم ہو جائے ہم جھوٹ نہ بولے ہم فریب نہ کرے ہم ملاور سے پاک ہو جائے ہم بائی بندی کے ماحول میں بائی بندی کے تصور میں اپنے آپ کو پنہا کرے اور یہ کہے کہ یہ تو سبر کا مہینہ ہے غم گزاری کا مہینہ ہے ہم ایک ہو جائیں گے اور ہم رمضان کی تقاض و قومت دین نظر رکھے پھر کام کریں گے آپ دیکھئے کہ رمضان مبارک میں آپ جس سے بات کرتے ہو کہتے ہیں میرا تو روزہ ہے مجھ سے بات نہ کرے نہیں بلکہ رمضان کا تو تقاض ہے کہ آپ باتیں کرے اچھی باتیں کرے خوشنمائی کی باتیں کرے اتفاق کی باتیں کرے اتحاد کی باتیں کرے اور ایسی باتیں کرے جس میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عبدی اجاگر ہو اور لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم عام دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے آج دیکھئے نئی اجادات ہو رہی ہے وہ لوگ جو مشرف با اسلام بھی نہیں ہے وہ بھی کہتے کہ انسان کو ایک مہینہ ضرور فاشٹنگ پہ ہونا چاہیے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر یہ ایک مہینہ اس کی فاشٹنگ ہو یہ روزہ رکھے تو کینسر کی جمد جو ہوتی ہے اندر وہ خلیات وہ فاشد مادے وہ خود بخود ختم ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیں توفے میں دیا گیا ہے رمضان اس میں باید کہ ہم ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من سائمین لیسرہو من سیامہی اللہ الزمعو و کم من قائمین لیسرہو من قیامہی اللہ السحر کتنے بہت سے روزہ دار ہیں کہ ان کو روزہ نہیں ہوتا صرف پیاس ہے صرف بوک ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عجر نہیں دی تکیو انہوں نے غیبت کی ہوگی انہوں نے حرام کمائے ہوگا انہوں نے کسی کو دکھ دیا ہوگا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آپ سے لڑائی کرے وَإِن قَاتَلَهُ اگر کوئی جگڑا کرے آپ سے یا آپ کو گالی دے تو آپ کہے انہی سائمون میں تو روزہ سے ہوں میں آپ کو جواب نہیں دیتا میں آپ سے لڑائی نہیں کرتا میرے ہاتھ میری زبان میرے پاؤ میرا دل اور میرے تمام آزا اور جواریں بند ہو چکے ہیں اللہ کے رمض کا مطلب ہے بند ہونا لہذا رمضان کا تقاضی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں بلکس ہے بہت ہی زبردست بات ہے کہ اس کو پروگرام کو آرگر لائے جاتے ہوئے کل سے دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے توڑا ناظرین کو بتائیے گا رمضان کا میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایک رحمت کا ہے اور ایک مغفرت کا ہے تین عشرہ ہوتے ہیں تو دوسرے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم برکات کو سمیٹھتے ہوئے اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگے کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہر روز جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو اللہ رب العالمین خاص بندوں کو یا ان بندوں کو جو مانگتے ہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں یہ جہنم سے آزادی ہے تو کہے کہ اللہ مجاجز کو جہنم سے آزاد کرے اگر ہم جہنم سے آزاد ہوئے اگر آپ جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فقط فاز تحقیق کے ساتھ یقیناً تم کامیاب ہو گئے ہو کامیابی کی زمانتی ہے کہ تم جہنم سے آزاد ہو جاؤ تو اس سچنے میں ہم انشاءاللہ یہ دعا کرے کہ ہم جہنم سے آزاد ہوئے ہماری مغفرت ہو جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے بلکل سریع اس کے حوالے سے تھوڑا میں لے کے جاؤں گا آج کی نجوان نسل جو ہے سہرہ یہاں پہ ایک ٹرین آتا چلا رہا ہے گریمیاں جب صبح نیوورسٹری کے لوگ یا میں ڈیفرنٹ جوانوں کی بات کروں گا کہ وہاں پہ لوگ کرتے برف کو لے کے آتے اس کو موں میں ڈالتے ہیں کوئی کہتے ہیں مکروح ہے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا صرف وہ آتی ہوئے نا تو اس کے حوالے سے سر اسلام کیا کہتا ہے بہت اہم سوال کیا آپ نے دیکھئے حنیف میں یہ گزارش کر بھی چکا ہوں کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مطلب ہے کہ بند ہونا وہ ممنوعات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کہ کن چیزوں سے بند ہونا چاہیے ایک آدمی اگر نہائے اپنے آپ کو ٹنڈہ کرے موہ ہاتھ دوئے ٹنڈے پانی سیئے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن ایک آدمی اگر سویمین پول میں نہائے اور اس کے اندر ناک کے اندر پانی چلا جائے یا گلے کے اندر تو اس کا روزہ تباہ ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے اور اگر برف موہ میں ڈالے تو روزہ تو ختم ہو گیا ہے اس کا اور اس میں بہت ضروری بات یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی ایک روزہ بھی توڑے قصدن آمدن قصدن آمدن قصدن آمدن کا مطلب ہے کہ وہ بیمار نہ ہو اور وہ مسافر بھی نہ ہو وہ اگر پوری عمر قیامت تک روزہ رکھے اس کو اللہ یہ عجر نہیں دے گا جو رمضان المبارک روزہ کا ہے ہاں اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شہرین متتابعین یعنی دو مہینے روزہ رکھے اور مسلسل تو یہ کفارہ ہے مگر عجر جو رمضان کا ہے وہ عجر اس سے ختم ہوگی وہ کبھی اس کو نہیں مل سکتا دیکھیں صرف آپ نے سفر کی بات کی کہ وہاں پہ ملے لیکن آج کا لکھر دیکھ جائے کیاس کی سائر سے ہم آتے ہیں کہ آج کل تو ایسی گاڑی ہے لیکن لوگ کوہار تک چلتے پر شاور آپ اس پیر بھی روزہ نہیں رکھتے تو اس کے حوالے سے آج کل آپ لوگوں کا کیا ہے بہت اہم سوال ہے سفر میں یعنی پہلے جو سفر تھے شاید کہ اس کا توہم تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی مکہ سے اگر آپ مدینہ بھی ابھی بھی کوئی جائے پیدل تو وہ مسافت آدمی دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی مسافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے کہ وہ سفر تھے آج چونکہ سفر جہاز ہو گئے ہیں گاڑیا ہو گئی ہے تو اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو میں تو یہ اگر تو اس کو تکلیف ہو اگر اس کو تکلیف ہو یعنی ایک آدمی کراچی اگر جا رہا ہے تو وہ چوبیس گھنٹے ہیں اگر اس کو تکلیف ہو تو اپنے آپ کو دیکھیں بہانے نہ کریں تکلیف کے مطابق وہ سفر میں روزہ توڑ سکتا ہے اور پھر سفر کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر اس کو تکلیف نہ ہو اجتہاد یہ ہے اگر اس کو تکلیف نہ ہو ایسی میں جا رہا ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو روزہ نہ توڑے اسی طرح بیمار بھی ہیں یعنی وہ بیمار جس کو یہ اندیش اللہ آکھ ہو کہ میں مر رہا ہوں اس روزے سے وہ روزہ توڑے افطار کر اور بعد میں پھر روزہ کی قضال آئے لیکن وہ بہانی کرتا ہے کہ میں تو اس کو معمولی کان پر بھی درد ہو کہتا ہے میں روزہ توڑ دیتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اور اندر کی بات اللہ کو معلوم ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے بس سر آخری قویشن پر آتے پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیتے سر یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا جرگہ پروگرام میں قبلہ ایسا انہوں نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی تھی پرسو اس میں مفتی شاہ بدین پر بزیسہ بھی آئے تھے اس طرح علامہ کرام اور بھی آئے تھے لیکن سر یہ بہت کنفیوز ہم مسئلہ آ رہا ہے سپیشلی ہماری کے پی کے میں گر دیکھا جائے روایت کا جو مسئلہ یہاں پہ چاند کا جو مسئلہ ماہ ہے اس کے حوالے سے توڑا ناظرین کو بتائیں یہ مسئلہ شاید کہ اتنا گنجلک نہ ہوتا لیکن اس میں کچھ اناثر ایسے کار فرما ہے کہ جو گنجلک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جہاں تک میں یعنی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس کیلئے ایک حل ایک تعین کرے کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں اور چاند دیکھیں تو عیت کریں اب مسئیبت یہ ہے کہ ہماری کے پی میں ایک دن عید ہوتی ہے پنجاب میں کوئی دوسری دن ہوتی ہے تو یہ وہ ہے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نئی حکومت آپ نے قبل آیا سب محترم کا حوالہ بھی دیا نظریاتی کونسلس کے چیئرمنٹ کی ایسیت سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور کونسلس پر کام بھی کر رہے ہیں ان کی رہائے بھی بہت محتبر رہے ہیں کہ ان کے دیکھیں کہ یہ ایک مشاہورت سے تیک کیا جائے پاپلزہی صاحب کو بھی بٹھائے جائے اور وہ لوگ جو سنٹر میں ان کو بھی بٹھائے جائے اور یہ کے پی کے جو لوگ چاند دیکھتے ہیں ان کی روید کو قبول کیا جائے یہ گورنمنٹ اور کلنڈر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کلنڈر میں یہ سر اگونمنٹ یہی بات کر رہی ہے کلنڈر کی بات کر رہے ہیں میں تکنالوجی کنکار نہیں کرتا کیونکہ سائنس کبھی اسلام سے متصادم نہیں ہے لیکن ہم سائنس کو اسلام کی روح سے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کیا ہے تو یہ مسئلہ بہت جلد حال ہو جائے گا گورنمنٹ بھی اس پر سوچ رہی علماء بھی اور دیکھنے والا آدمی ہیلوسینیشن کے جو بات کی قبلہ سامنے کبھی یہ تو نہیں ہے کہ اس کو چاندوے سے دماغ میں نظر آئی ہے تو سائنس کبھی اس میں کرنا چاہیے اور اسلامی پوائنٹ آفیر سے باقاعدہ ایک کونسل ہونی چاہیے جو اس کا عمل کو توے کرے اور ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ روزہ بھی رکھیں آپ دیکھیں یہ دیر میں مالاکن شانگلہ چترال یہ تمام ریجن گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ عید بناتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ رمضان کے روزہ رکھتی ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ترتیب دی ہے پہلے سے کہ ہم فیڈل گورنمنٹ جانے اور اللہ جانے اور یہ جانے تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے اور میں اس کا خود اگر میں آپ کو جواب کروں میں خود اس کا مخالف ہو کہ یہ نیجی جو کمیٹیاں ہیں یہ شاید یہ ریاست کے دائرہ ایکار سے باہر کام کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ریاست کے ساتھ کام کرنا چاہیے ریاست جو کہہ رہے وطنی عزیز پاکستان ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ وطنی عزیز پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اسلامائیزیشن کے حوالے سے جو اس میں کام ہوا ہے شاید کہ دنیا میں کئی ہوا ہو تو اس میں انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہتے ہیں کہ دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو شام ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ جیسے نوجوان اس کے لئے کام کریں گے ہم انشاءاللہ اس کے لئے کام کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈہ اور ان کی تعبیر وطنی عزیز پاکستان میں بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سکون کی سانس کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام اور اپنا لوحہ منوائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سار شکر بزارہ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر بلہ حمد صاحب نے بہت ہی اچھے عزب اردز باتیں کی اللہ سے دعا گو کہ یہ جو کنفلیکٹ یہاں پر پیدا ہوا ہے کہ میں جب اسلامباد میں ہوتا ہو تو میرا روزہ ہوتا ہے اور میرے جو گاؤں میں ہوتے ہیں امیاب ہوتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہوتا اور میں جب وہاں پہ عید مناتا ہو تو میرا عید نہیں ہوتا وہاں پہ گاؤں پہ ہمارے جو گاؤں والے ہیں ان کے عید ہوتا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز میں پاکستان میں یہ کنفلیکٹ جلد ہی جلد ختم ہوگا اور اللہ کرے کہ بہت جلد ہی اس کنفلیکٹ کو ختم کرے آمین سم آمین اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا حنیف وزیر اللہ حافظ